دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سیریل کلر کی جرائم کی داستان بتائیں گے جو پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھا اس سیریل کلر ڈاکٹر نے تقریباً چالیس ٹیکسی ڈرائیوارز کو قتل کیا ڈاکٹر دیویندر شرمہ آئروویدک میڈیسن کے ڈاکٹر تھے اس ڈاکٹر کے سیریل کلر بننے کا ایک مقصد تھا وہ تھا پرتائیوش آرامدہ زندگی وہ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے تھے اس مقصد میں کامیابی ان کو صرف ایک ہی آسان راستہ نظر آیا اور وہ راستہ تھا جرم کا راستہ اپنے اس خواب کو تعبیر کی شکل دینے کے لیے اس ڈاکٹر نے ٹیکسی ڈرائیوارز کو نشانہ بنانا شروع کیا وہ صبح ہر روز اپنے گھر سے نکلتے اور آس پر پاس کے شہر جاتے اور وہاں سے ٹیکسی بک کرتے اور راستے میں کسی سنسان جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا قتل کرتے اور ٹیکسی کو بلیک مارکٹ میں ہونے پونے بیش ڈالتے ڈاکٹر ڈیویندر شرما اپنے شکار کو ڈلی ہریانہ اور راجستان سے چنتے تھے 2005 میں ان کی گرفتاری تک ان شہروں سے 40 ٹیکسی ڈرائیوارز لاپتہ ہو چکے تھے اور بعد میں ان تمام کے لاپتہ ہونے کا راست ڈاکٹر ڈیویندر شرما نے کھول کر رکھ دیا دراصل ان تمام ٹیکسی ڈرائیوارز کو اس خوش اخلاق ڈاکٹر نے اپنا شکار بنایا تھا اس سیریل کلر ڈاکٹر کی جرم کی کہانی تقریباً ڈیٹھ سال تک چلتی رہی اس نے پہلا قتل 2003 میں کیا تھا ان کی بربریت کا نشانہ بننے والے ٹیکسی ڈرائیوارز میں سے پانچ کا تعلق ہریانہ تین ڈیلی اور باقی کا تعلق جیپور سے اور علی گٹ سے تھا ان تمام مقتولین کی لاشوں کو اس ڈاکٹر نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر علی گٹ میں ایک کنال میں ڈمپ کر دیا تھا یہ شاتیر ڈاکٹر سیریل کلر پہلے اپنے آپ کو ٹوریس ظاہر کرتا اور زیادہ پیسوں کی لالج دے کر ان ٹیکسی ڈرائیوارز کو اپنے ساتھ زیادہ وقت کے لیے بک کرتا ان کا بروسہ جیتا اور پھر ان پر وار کرتا یوں ڈاکٹر شرما ایک کامیاب آئیرویدک سرجن سے ایک کامیاب سیریل کلر بنا اور ان کی بہت تھوڑے ہی عرصے میں امیر بننے کی خواہش نے اسے اس سے بھی تھوڑے عرصے میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے لاکھڑا کیا ان چالیس ٹیکسی ڈرائیوارز کے خون سے ڈاکٹر شرما نے صرف 15 لاکھ روپے کمائے لیکن ان کے بدلے میں اس نے شرمندگی اپنے نام کر لی ان ٹیکسی ڈرائیواروں کے قتل کے جرم میں انہیں 2008 میں سزائے موت سنا دی گئی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو